اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریاں سنگی جانے ہیں خوش رہیں آباد ہیں خوش رہیں آج میں آج کے ساتھ ایک جو ہے نئی ریسپی شیئر کروں گے بہت مزید بہت لزیز ریسپی آج میں آپ کے ساتھ جو ہے ورنیلا ٹرائفل بنانے کی ریسپی شیئر کروں گے بہت ایزی بہت آسان سی ریسپی ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے دو کلو دودھ لیا ہے ہم نے اس کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لینا ہے ہم نے دودھ کو فلانچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے پکانا ہے اور بوائل کرنا ہے اور ہم نے اب اس میں جو ہے دودھ کو بوائل ہوتے ہوتے اس میں ہم نے چینی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے چینی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کرنی ہے تو میں نے ایک پاو کے قریب اس میں چینی جو ہے میکسمیم ڈال لیا ہے تو اس کو ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے ہم نے تب تک پکا رہا ہے جب تک چینی کا پانی جو اچھے پوش نہیں ہو جاتا اور دودھ جو ہے جیسے ٹھیک نہیں ہو جاتا تو ہم اسے اچھے طرح سے اسے پکا لیں گے اور اس کو حلاتے رہیں گے سو فرنس اگر اب یہ تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں گئے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریے میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سو آپ اس طرح کے مزے مزے کے کھانے بنائیں اور کھائیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جیسے میں کر رہی ہوں سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارا دودھ ہے وہ پک رہا ہے تو ہم نے اس کو ہلکیاں اس کی کر دینی ہے تاکہ جو ہے چینی کا پانی جو ہے وہ بھی اچھے سے خوشک ہو جائے اور جو پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو پھر دودھ جو ہے کب تک ہو جائے گا تو اس سے جو ہمارے جو ونیلہ ہے وہ ونیلہ ٹریفل ہے وہ بہت بازے کا بنے گا تو دوسری طرف ہم ایک جو ہے کٹوری لیں گے اور اس میں ہم نے جو ہے تھوڑا سا دودھ ڈال لینا ہے اور اس میں ہم نے جو ہے ونیلہ کسٹڈ کے جو ہے چار چمچ جو ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے تو آپ نے بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے کہ اس میں جو ہے جس حساب سے آپ نے دودھ لیا اس حساب سے آدھا کلو کے حساب سے اگر آپ لگائیں گے تو ایک چمچ ٹھیک ہے تو جب ہم نے دو کلو دودھ لیا ہے تو اس میں ہم چار چمر جو ہے ونیلہ کسٹڈ کے ڈالیں گے تو اگر آپ مینگو میں بنانا چاہیں اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں ملکل اسی طرح لیکن ونیلہ میں بہت مزے کا بنتا ہے اس طرح آپ ضرور پرائے کرئے گا ضرور بنائے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور کیسے بھی میٹھا تو ہمارے گھر میں بہت کھایا جاتا ہے تو مجھے روز روز سمجھ نہیں آتی کہ میں کیاب نہ ہوں تو ہم لوگوں نے نا ڈیلی بیسیز پر بنانا ہوتا ہے تو میں سوچتی میں نے آج سوچا کہ میں کیاب نہ ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ چلو جی آج کوئی نئے چیز ٹرائے کر دیا تو میں نے یہ جو ہے ونیلہ ٹرائفل بنایا تو ہم نے جو ہے کسٹڈ کو میکس کر لیا ہے اور دوسری طرف جو ہمارا دودھ ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے ٹھک ہو چکا ہے ہم نے اس کو ہلکی آج پر رکھا ہوا تھا اس کے اوپر بلائی تک بھی آ گئی تھی تو اب ہم اسے اچھے سے ہلا لیں گے دودھ کو اور نیچے تک تاکہ ہم جو ہے نیچے نہ لگے اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور پھر ہم جو اس میں ہم نے جو ونیلہ کسٹڈ جو ہے جو ہم نے میکس کر کے رکھا ہے وہ ہم اس میں جو ہے ایڈ کریں گے اس کو ہلاتے رہنا آن جو ہے وہ بلکل اپنے نیچے سے ہلکی کر لینی ہے اور ایک ہینڈ سے آپ نے آرام سے اس کو ڈالتے رہنا اور دوسری ہینڈ سے آپ نے اس کو اچھے سے ہلاتے رہنا ہے تو یہ ہم نے ونیلہ کسٹڈ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اب ہم اسے جو ہے ہلاتے رہیں گے ہم نے اس کو تب تک پکانا جب تک یہ ٹھک نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں اب ہم جو ہے اس کو ہم ہلا رہے ہیں ساتھ کے ساتھ تاکہ اس میں جو ہے گلٹیاں نہ بنیں اور جب تک آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے تب تک اس میں جو ہے آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا یعنی کہ ہو چکا ہے تھک ہم نے اس کو درمیانہ تھک کرنا ہے کیونکہ ہم نے بعد میں اس میں ملک کریم بھی آئٹ کرنی ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے بلبلوں کی شکل میں یہ پک رہا ہے یعنی کہ یہ پک چکا ہے جب ایسے کرنے لگ جائے ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے تو اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے بڑے باؤل میں ڈال کر اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا اور یہ تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے پینڈر کی مدد سے میقس کر لیا اور اب ہم نے اس میں جو ہے Milks Krym آپ کوئی بھی اچھی سی Milks Kryms لے کر اس میں میقس کر سکتے ہیں تو میں نے جو کھی ہے اللہ پرز اس میں ایڈ کریں آپ جو بھی آپ کو اچھی لگے آپ کے پاس جو ہے Milks فریش لیجئے گا تو وہ بھی اچھی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو ہم نے تب تک اس کو جب تب تک مکس کرنا ہے جب تک یہ ایک جان نہیں ہو جاتا اور دوسری طرف ہم جو ہے ہم نے کریم کو اچھے سے مکس کر لیا اور دوسری طرف ہم جو ہے بنانا ایپل ان کو ہم نے آپ فروٹ جو مرزی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو پسند ہوں ضروری نہیں آپ نے یہی فروٹ لینے جیسے کہ بہت سارے فروٹ ہیں ان میں سے آپ کچھ بھی چوائس کر سکتے ہیں لیکن یہ جو فروٹ ہوتا ہے یہ کافی ہارڈ ہوتا ہے جیسے کہ ایپل جو ہے وہ کافی ہارڈ ہوتا جو وہ ایسی چیزوں میں ڈالو تو وہ بالکل بھی اندر جا کے پلپلا نہیں ہوتا تو بنانا بھی ہم نے ہارڈ لیے ہیں تھوڑے سے کچھا ہے ٹائپ لیے ہیں ہم نے کیونکہ یہ جب اس سارے کی چیز میں ہم کسٹر وغیرہ میں یا کسی بھی چیز میں ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ پلپلا نہیں ہوگا ہم نے ایپل دونوں ایپل کو ہم نے ون بائی ون اس کو چھیل لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے بریق سلائسز میں کٹنگ کر لینا ہے ہم نے ان کو درمیانے سائز میں کٹنگ کرنا ہے تاکہ جو ہے بڑے بڑے پیس نہ ہو اور زیادہ موٹا بھی نہیں کٹنگ کرنا ہے اور بلکل بریق بھی نہیں درمیانے سائز میں ہم نے اس کو اس طرح کٹنگ کر لینا ہے آپ نے بھی اسی طرح اس کو باریک سلائسیز میں اس کو کٹنگ کر لینا ہے تو آپ اس طرح بنا کر ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیلی بیسنس پہ ہمارے گھر جو ہے میٹھا بنتا ہے کیونکہ ہمارے گھر جو ہے بہت شکین ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں میٹھا لازمی بنتا ہوگا تو وہ یہ ضرور ٹرائے کریے گا اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے یہ دیکھنے میں مزے کی نہیں ہے یہ کھانے بھی بہت مزے کی میں میٹھا بہت کم کھاتی تھی کیونکہ میں میٹھا کم کیا میں بلکل بھی نہیں کھاتی تھی لیکن جب میں کھانا سٹارٹ کیا ہے تو جب مزے مزے کی چیزیں بناتی ہوں جب بندہ بنائے تو کہتے ہیں دل نہیں کرتا لیکن ہاں الحمدللہ میں ضرور کھاتی ہوں جب بھی میں کوئی چیز ایسی بناوں اور یہ ہمارے پاس بنانا ہے یہ بھی ہم نے بنانا اس کو بھی کٹنگ کر لینا ہے اور ہاں آپ نے جو ہے فروٹس وغیرہ زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ اس میں کافی چیزیں ڈل جانی ہے تو اس وجہ سے یہ نو کہ آپ فروٹ ڈال کے تو وہ ہی آپ میں یعنی کہ پتہ نہ چلے کہ آپ کے ورنیلا کسٹڈ کھائیں اور زیادہ فروٹ آئیں ٹھیک ہے آپ نے کم مقدار میں ڈال لیں کیونکہ اس میں فروٹس ڈائے فروٹس سب کچھ ڈالتا ہے تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے کم مقدار میں ہی لینے اور یہ دیکھیں بنانا کو بھی ہم نے زیادہ موٹا یا زیادہ بریق نہیں کٹنگ کیا ہم نے اس کو درمیانی سلائسز میں اس کو کٹنگ کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس کتنی ایزی اور کتنی آسان ریسپی ہے اور ویسے بھی ہمارے پاس بنی بنی جب تک ہم محنت نہیں کریں گے تو محنت کا پھل کیسے ہمیں ملے گا تو مجھے تو محنت کرنا پساند ہے تو آپ لوگ بھی محنت کیا کریں بنایا کریں کھایا کریں کیونکہ لائف میں ہمیں ایک دفعہ ملنی ہے بار بار نہیں ملنی ٹھیک ہے ہمارے لئے تو منہ سلوہ آنے سے رہا جو ہم سے پہلے لوگ تھے انہوں نے کھا لیا جتنا کھانا تھا سو آپ لوگ خود بنائیں کھائیں محنت کریں بہت مزا آئے گا آپ لوگ کو یہ جی ہم نے جو ہے وہ کٹنگ کر لیا بنانا اور ایپل کو اب ہم لے لئی ہیں سات سے آٹھ ادھ جو ہیں کھجوریں ہم نے لے لینی ہے اور ان کو اوپر سے اتار کر اس کی گھٹلی نکال لینی ہے ہم نے تو یہ ون بائی ون ہم نے ساری کھجوریں ان کی گھٹلیاں نکال لینی ہے نائف کی مدد سے تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے ہم نے کھجوروں کو اچھے سے واش کر لیا کیونکہ سمٹم ایسا ہوتا ہے ان کے اوپر مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے تو آپ بھی سو اپنا ٹیسٹ مت خراب کریے گا تو آپ اس کے اوپر اگر آپ جو بھی چیز استعمال کریں اس کو واش کر کے استعمال کیا کریں اور یہ دیکھیں ہم نے اس کو باریک باریک کٹنگ کر لینا باریک سلائسز میں جیسے کہ ہم سبزی کھٹ رہے ہوتے ہیں تو اس کو باریک باریک کٹنگ کرتے ہیں تو ویسے ہی اس کو بھی آپ نے باریک باریک کٹنگ کر لینا ہے آپ کے سامنے میں بھی کٹنگ کر رہی ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح اس کو بلکل کٹنگ کرنا ہے یہ کھجور ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت مزے کی لگے گی جیسے ہم نے جیلی کی طرح جیلی ایڈ کی ہوتی ہے تو یہ ہماری کھجوریں بھی کٹنگ ہو گئی ہیں اور اپنا ایک سٹیپ کی طرفت ہے یہ ہمارے پاس کاجو ہیں ان کو ہم نے اچھے سے واش کیا ہے یہ ہمارے پاس بادام ہے اس کو ہم نے ڈپ کر کے پانے میں اس کے چلکے اتار لیں اور یہ ہمارے پاس ہے پیستہ اس کو بھی ہم نے اس کی جو نمکیات ہے وہ اتار لیا تھا تھوڑا سامنے جو تھا تو اب ہم نے یہ جو ہے ہم نے بنانا اور اپل جو آپ کے سامنے کٹنگ کی ہیں درمیانے سلائسز میں تو وہ ہم اس میں اچھے سے ایڈ کر دیں گے مکس کر دیں گے سب سے پہلے ہم یہ مکس کر دیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک بڑا سا باول لیا اور اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے ایڈ کر دیں تاکہ کھلے برطن میں جو ہے اچھے سے یہ جو چیزیں ہیں وہ مکس ہو جائیں اور یہ دیکھیں کتنا کریمیزہ کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے میرے موں میں وہ فلہ پانی آ رہا ہے میرے دل کر رہا ہے میں جلتے سے کھا لوں کیونکہ بیٹھا ہاتھ پہلے تو میں بہت کھام کھاتی تھی لیکن اب جب بھی بنتا ہے تو میں لازمی ٹیسٹ کرتی ہوں اور واقعے میں ہی مزیدار بنتا ہے جب ہم دل لگا کے بنائیں تو یہ ہمارے پاس کھجورے ہیں یہ ہم نے کھجورے بھی اس میں ایڈ کر دینی ہے ملکلی اسی طرح اور ہم نے ساری چیزیں جو اس میں مکس کر دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے گا جو بچے ہیں دودھ نہیں پیتے یا ہیلڈی چیزیں نہیں کھاتے یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے تو آپ ضرور اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے گا اور یہ ہمارے پاس ڈائی فروٹ ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے تو آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیجئے کریں بلکہ آپ بچوں کو اس عمر میں بڑھوں کو بھی بہت پسند آتا ہے بڑھوں کو بھی تو آپ ان کے لئے بنایا کریں یہ کافی ہیلڈی بھی ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں یہ نہیں کہ اس کے نقصان ہیں جو بچے باہر کا فاسٹ فول وغیرہ کھاتے ہیں وہ کم کھائیں تو اگر آپ ایسی کی مدرز گھر میں ایسی کی مزے مزے کی چیزیں بنا کر دیں بچوں کو تو وہ باہر کا کھانا بھول جائیں گے تو جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے بنایا ابھی اسی طرح ٹرائے کریے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ریسپیاں وہ تیار ہو چونکہ بہت مزے کی میں تو مزے لے کے کھانے لگے تو آپ بھی بنائیے گا دیر مت کریے گا تو اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور یہ ہم نے ہے جو جو پلے کلر کی سوگی اس کے اوپر ڈالی ہے تو دیکھیں بہت خوبصوری یہ بھی جیلی کی طرح لگتی ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ جہانے خوش رہے ہیں بہت رہے ہیں خوشیاں بانتے ہیں اللہ حافظ